محمد کے چہرے کی روشنی بتاؤں سترہ ربیل اول کی دوپہر تھی سرگار ابدال متلعب آئے تھے اور آکے جناب آمنہ سے کہا تھا آپ نے نال کے چہرے سے چادر ہٹا سیدہ نے مصطفیٰ کے چہرے سے چادر ہٹائی تو مصطفیٰ کے چہرے میں لور اتنا تھا کہ محمد کے چہرے کی روشنی میں سورج کا سایہ آسمان پر مکنے واہ 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 اسے بات کرنے میں بات اتھائی 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 پھر سناؤں حسب کہہ بندے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے ہون یاقود جیسے میں کہتا ہوں نامی شال لے یاقود سے یاقود بڑا قیمتی ہے مگر پتھر ہے اور اللہ ہم اس پتھر کو یاقود بنا دیتا ہے جو مصطفیٰ کے بھائی کی ولایت کا اقرار کرنے ہیں شاہدہ حسنہ آپ کی زندگی سلامت ہے انہا ہار اس پر ضرور یا کوئی بنا دیتا تو پھر مجھ سے پوچھ کے مصطفیٰ کا حسن کیا ہے مصرہ سمجھ میں آئے تو پھر میرے زاد بولنا میں نے سبھی میں شروع کر رہا ہوں آؤ سارے شیعہ سنی چلیں مسجد نفی کے دروازے پہ چل کے حسنہ ان کے نانا سے پوچھیں لوگ مختلف قسم کی ناتیں پڑھتے ہیں آپ اپنا حسن بتا دے جوال کیسا ہے ان کا انہی سے پوچھتے ہیں جوال کیسا ہے ان کا انہی سے پوچھتے ہیں حسین اتنے کے خود کو حسین کہتے ہیں جوال کیسا ہے انہی سے پوچھتے ہیں حسین اتنے کے خود کو حسین کہتے ہیں اگر نات کہنا نہیں آتا تو یہاں ہم تمہیں حق پہنا سکھا دے توجہ فرمائیے یہ کیا بھئی ناکھوئی کے علیمہ میں انہوں رکھتے ہیں حسن علی گل نہیں سوچ کے والی بات ہے ہم بی بی حلیمہ کے مخالف نہیں عزت جبتے ہیں جب سرکاریں تو علم آئے تھے تو گئی تھی سرکار کی گھر اکیلی نہیں گئی تھی کائنات کا سب سے بڑے گھر میں سب سے بڑی خوشی آئی تھی سارے قریب مانگنے گئے تھے حلیمہ بھی گئی تھی جس کے بندے کے دل میں اس کے رسول ہے وہ بولے بی بی بھی گئی لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بی بی حلیمہ گئی اور بی بی نے سرکار کو لیا میرے بھائی تو دودھ پلایا توجہ برمائی اچھا آپ کہیں دودھ پلایا تو چلو ذرا قرآن کی طرف چلیں قرآن سے پوچھتیں مودھ پلایا کہ نہیں پلایا تو قرآن صدق میں ایک بات کا سنا دیتا ہوں کہ جب جناب موسیٰ فیرون کے دربار میں تو وہاں پہ دودھ پلانے والی عورتیں بلائی گئی تھی کیونکہ موسیٰ دودھ بھی نہیں رہتے کچھ خواب ہی نہیں رہتے وہ کتار بنا کے کھڑی ہو گئی فیرون نے کہا جو دودھ پلائے کیونکہ سرکاری مہمان مرکھا جائے گا ایک عورت آگے پڑھتی آگے پڑھ کے موسیٰ کو اٹھاتی بچہ سمجھ کے دودھ کے قریب لے جاتی موسیٰ نبی بند کے مو پھیر لے موسیٰ نبی بند کے روپ پھیر میں میں نے کہا جناب موسیٰ کو دودھ پسند نہیں تو قرآن نے کہا پسند نہ پسند کی بات نہیں بہر ربنا کہ ہم نے دودھ پلانے والی اور جو ردول موسیٰ پہ حرام کر دیا تھا تو پھر مسلمان پھیکر کر وہ دودھ جو پسینے پہ حرام ہے وہ دودھ جو پسینے پہ حرام ہے اس دفعہ پہ حلال کیسے ہو پھر بھی ناک پڑھنے والے نے باہر نہیں چھوڑی میں نے ایک ساتھ سے پوچھا کہ آپ کی کیوں پڑھنے انہوں نے کہا ناک پڑھیں گے جنت پہ جائیں گے خلپ ناک پڑھو کے جنت پہ جاؤ میں نے پوچھا جنت پہ کیا ہے انہوں نے کہا کاؤسر ہے توبہ ہے دودھ کی نہریں اور بھی چیزیں بتائیں جو ابھی نہیں بتا رہے ہیں میں نے کہا جی وہ جنت میں دودھ کی نہریں اس میں سے دودھ کس نے پیسے ہیں انہوں نے کہا لیے میں نے کہا چاہیے بتائیں وہ جو جنت کی نہر میں دودھ ہے وہ آتا کہاں سے اللہ نے کوئی جنت میں ڈیری فارم بنایا جیسے سیدوں نے بنا رکھی انہوں نے کہا کیا کرتے تو میں نے کہا زاکی 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 اور نے کہا میں سنے آتے آزیت پاڑوں دے میں نے کہا ان پائنڈ نہیں ہوتے آپ بتائیں کوئی جنت میں ڈیری فارم ہے اس نے کہا نہیں وہ دودھ جو ہم نے جنت میں پینا ہے اس کے لیے اللہ کو وہ کسی گائے پھینس پھیڑ بکری کے وسیلے کی ضرورت نہیں میں نے کہا پھر آکر تُو خر وہ دودھ جو تُو نے پینا ہے اس کے لیے اللہ کو وسیلے کی ضرورت نہیں اور وہ دودھ جو جنت کے سلداروں کے لیے آپ کی سلامت کی آپ کی زندگی پھر بھی سلیقہ سیکھنا ہے نات کا سلیقہ سیکھنا ہے تو ہم سے سیکھ ہم تمہیں بتائیں کہ نات کیا ہے نات سرورے کون ہے پوری نات سناؤں گا اگر پوری طرح سناؤں گا نات سرورے کون ہے پہ کیا کیا لکھوں کیلئے کہتا ہے کہ اکبر کا سراپا لکھوں اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے بھائے نات سرورے کون ہے پہ کیا کیا لکھوں دل یہ کہتا ہے کہ اکبر کا سراپا لکھوں بیلار کروں نہ ہر فرد کو یہ میری ڈیوبی ہے اور لکھنے پڑ جائیں سوالاک پیمبر مجھ کو سوالاک پیمبر مجھ کو ان کی صیرت پہ جو مضمون ذرا سا لکھوں با 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 ساوہ آشار با 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 ان کی صیرت پہ جو مضمون ذرا سا لکھوں بارس ان دو مصروں پہ عقیدیں چک کریں یہ ٹیسٹ ہے اٹھ کے محرات سے دیر صاحب با 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 نیو مسروں سنیں اٹھ کے محرات سے آئے درِ ظاہر آپِ رسول جو بندہ آپ نہیں بولا اس سے ناراض ہونا میرا حق بنتا رہی اس لئے افراد جیدرہ شامل ہوں تو پھر میں مسرہ پڑھوں گا لیکن ایک بار سلوات نتنی پڑھیں نتنی سلوات سرکار کے نام میں پڑھ سکتے اللہ امہ صلی اللہ محمد محمد پھر پڑھو سلوات محمد یا سنلا یا سنلا یا سنلا سلوات پڑھتوں رہے بندے شرماتے بندوں کو سلوات کی فتیلت کاری پڑھواات کیوxture